روحانی طور پر امن یہ ہے آپ بیمار ہیں آپ کو ایسا مسئلہ ہے جو جنات شیعاتین جادو ایسے معاملات آپ اللہ کے گھر کے اندر جب جائیں گے یہ سب چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حیبت ہے کہ شیعاتین اس طرف رخ نہیں کر سکتے جتنے مرضی بڑے مریض کو آپ وہاں پر لے جائیں جس کے اوپر سخت جادو جنات اور ان شیعاتین کی اثرات ہو اللہ کے گھر پہ وہ اثر نہیں کر سکیں گے کیوں جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا اور کتنی ایسی بیماریاں جن کا تعلق نظرِ بد یہ ایسی چیزوں سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی شفاعت آفرماتا ہے اور کتنی ایسی بیماریاں جو واقعہ تن بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان بیماریاں سے وہاں پر امن دے دیتا ہے تحدیثِ نعمت کے طور پر یہ بیان کرتا ہوں وگر نہ تو اس سے بیان کرنے کے لئے بڑے بڑے واقعات بھی ہیں یہ صرف تحدیثِ نعمت کے لئے یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے یہ کیونکہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں قرآن و حدیث کی بات ہی ہونی چاہیے صرف ایک ایمان میں اضافے کے لئے میرا بیٹا جب دیر سال کا تھا تو اس وقت اس کو بیماری لگی تھی اور وہ بیماری تھی گردوں کی جس کو نفروٹیک کہتے ہیں اور وہ ہمیں ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ ایک ہی گولی اس کے لئے ابھی تک تجویز ہوئی ہے وہ جس کو موافق آجاتی ہے وہ بچتا ہے جس کو نہیں آتی بس وہ پھر چلا جاتا ہے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے اس چلڈرن وارڈ کی اندر ایسے مریض دیکھے کہ جن کو ڈاکٹر نے جواب دی اور ماں باب روتے ہوئے ان کو اٹھا کے نکل جاتے تھے اور ہمارے بچے کی بھی پوزیشن ایسی بنتی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے بس اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہم چلے کے عمرے کے لئے اس کو بھی لے گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ایک دفعہ جب ہم گئے تو اس کی طبیعت پھر بگڑی پھر جسم میں سوزش بڑھنا شروع ہو گئی تو مجھے گھر والوں نے پریشان ہو کر کہ ابھی یہاں کسی ہسپٹل میں لے جائیں بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا میں نے کہاں کسی ہسپٹل نہیں لے کے جانا اب اللہ تعالیٰ کے گھر پہ ہی انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا اس کو ہم لے گئے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی ساری دعائیاں میں نے بند کر دی میں نے کہا کہ بس یا اللہ یہ تیرے گھر آ گیا میں اپنا بچہ یہاں سے سہی لے کے جانا چاہتا ہوں دعائیں کی اس کے بعد ہمارے بیٹے نے وہ تو چھوٹی عمر تھی اس کی ڈیر سال زمزم اسے نے اتنا پیا وہاں پر بہت زیادہ زمزم پیا حتیٰ کہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی میرے سے نکل کے یہ کولر کے پاس بیٹھ جاتا تھا کوئی بھی پانی پینے آتا وہ سمجھتا ہے شاید بچے نے پانی پینے وہ اس کو بھر کے پکڑا دیتا ہے یہ پی لیتا وہ زمزم اس نے خوب پیا وہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس وہ ریپورٹیں موجود ہیں پہلے کی بھی اور بعد کی بھی آتے سار ہم نے سارے ٹیسٹ کروئے ہیں سب کلیر اور ڈاکٹر کہتے تھے یہ اٹھارہ سال تک بیماری جا سکتی ہے اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال سے جب بڑا ہوتا ہے بچہ پھر اس کے حملے سے نکلتا ہے اٹھارہ سال تک اس کے حملے ہوتے رہتے ہیں میرے اللہ تعالی نے وہ دن گیا آج میرے بیٹے کی عمر سات سال ہے الحمدللہ اس کو ساڑھے پانچ سال ہو چکے ہیں اس بیماری نے دوبارہ الحمدللہ حملہ نہیں کیا جو اس میں داخل ہو جاتا وہ امن وار آپ یقین لے کر جائیں تو سی کتنے ایسے جوڑوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی دسیوں سالوں سے اولادیں نہیں ہیں وہاں پر گئے اللہ سے التجائیں کی اللہ نے اس بیماری سے جو داخل ہو گیا اللہ نے امن دے دیا تو آپ اس گھر پر یقین تو کریں اس میں تو داخل ہوتا ہے اللہ اس کو ظاہراً بھی امن دیتا ہے باطنان بھی امن دیتا ہے اس کو اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے اس کی طبیعت کی صحت یہ بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے اور اس کے روحانی مسائل بھی اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر حج کر لیا عمرہ کر لیا اس کے بعد سیر و سیاحت پھر گفش پھر تفریح پھر یہ نہیں آپ جائیں سائی اس کو اس کی محبت لے کر اس کی عظمت لے کر ایک دفعہ جائیں سائی اپنی حاجات لے کر جائیں ہاں میرے رب نے کوئی چیز آپ کے لیے مقدر میں نہ لکھی ہو تو میں اس پر نہیں کچھ کہہ سکتا وہ آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ میرے رب نے اگر نہیں لکھا تو نہیں ملے گی وگرنہ رب العالمین نے آپ کو وہ وہ چیزیں وہاں سے مل جائیں گی کہ جو چیزیں آپ یہاں سے نہیں لے سکتے اور جو اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا موسیقی موسیقی